الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ الحمدللہ حمدن کثیراً طیباً مبارکاً فی غیر مکفی ولا مبدئن ولا مستغنن انہو ربنا اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کمات حب و ترزہ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہل العقدة من لسانی افقہ قولی رب زدنی علم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفخہی و نفزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان احد تو صحباب نو علمیں کہ اشاعت اللہ کے ان تک جماعت دیں بڑے بڑے جید خطابہ اور علماء نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتے ہیں اللہ سب علماء دا بیان کرنا اور میرے بڑے پیارے بائی بھی اور میرے انتہائی محترم بیٹے بھی مولانا عصب ربانی صاحب حافظہ اللہ اور انہ دی پوری بانڈی جنہ نے اس پروگرام دا انہیں کات کی تھے اس کانفرنس دا اس کانفرنس نو انہیں بپا کی تھے اللہ انہ دی محنت پوشش کاوش نو اللہ اپنی بارغاج قبول کر لے اچھی کہہ دو آبی آبین آج چوی دسمبر ہو گئی کال پنجی دسمبر ہے جنہوں وڈا دیننے تو ہی آنڈے حصہ یادی ای دے اور پنجی دسمبر نو کرشمس دے منایا جاندے ساڑھے کئی مسلمان بھی انہوں نے ملکے کے کٹ دے جس طرح اطحر القادری نے عیسائیانوں اپنے اتھے مرکج بلایا اور پہلے قرآن دی تلاوت ہوئی باچ پھر انجیل دی تلاوت ہوئی انہیں دسیا کے قرآن تے انجیل کوجیاں کتاب آنے اور پھر حیسائیانا ملکے کے کٹیا گیا انہوں شرم تے حیاء نہیں آئی بہت لاما قول واہ یاد الکھچو کھچوچ ان والکھچو ہا انہوں شرم نہیں آئی انہیں دسیا میں تے حیسائی اکمے کیاں تے تو حیسائی ہیں تے اتھے چبلے دفعہ اپنا کہ تے حیسائیان تے قبرستان جو دفن ہو اتھے پہلو کھالی کور کیوں مناجری یا دربارہ پڑا پھر جدو میں مر گیا منوی تے نپے آئی تو برحال بڑے بڑے بے پوف ملانے بڑے بڑے لاما قول ملان واہیات ملانے جنہوں انہیں شرم نہیں ہونی کہ حیسائیان دا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ دے بیٹے نے مریم جیڑی ہے وہ اللہ دی بیوی ہے یہ حیسائیان دا عقیدہ ہے بقیدہ تاورتے چے جائے کہ یہودیاں نے بھی اگلکی وقالت اليہود ازہرن ابن اللہ یہودیاں نے کیا ازہر اللہ دا بیٹے ہیں پوچھا گیا بھی تُس ہی کیوں کہا کہ ازہر اللہ دا بیٹے ہیں کہنے لگے جیسی اس واسطے آخیہ ہے کہ حضرت ازہرن اللہ نے سو سال تک موت دی گوچ رکھی ہے سو سال تو بعد اٹھایا فَعَمَاتَهُ اللَّهُمْ يَتَعَامُ سو سال تک فوت کیتی رکھی ہے سُمَّ بَعَسَهُ پھر اٹھایا ہے قَالَ کَمْ لَوِسْتَا پوچھا گیا ازہر کنی دے ٹھہرے جواب آیا قَالَ لَوِسْتُ يَوْمًا أَوْبَازَ يَوْم ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ہن ذرا غور کرو کہ نبی ازہرن علم غیب نہیں کہتے سو سال خزر گئے بابیاں دیاں بلیاں بھی آج کل علم غیب جانتی ہیں بابے بلے پچھے رہ گئے انہیں بلیاں آگے وز گئے وہ بابے دی بلی سی جنئی ارمیوں کر دی سی عمریدہ لو نہیں مہمان آیا دے سکتا انہوں پتا لگ جانا پی آج نے انہی ارمیوں کی تا ہے انہیں مہمان انہیں روٹی پکانی ایک دن کی تے انہیں اٹھاری میاؤں کی تا مہمان مرید النو آگے انہیں گیا بابا آئی تری بلی پول کل انہیں گیا بلی دی پولی نوہ وابی ہے ساڑی بلی وابی ہے نو مندی کو اس واسطے نوہ وابی ہے ہن قرآن جنہ ولیاں دی ریجسٹریشن کر دا ہے صحابے کاف دی وہ کنے سال ستے تین سو نو سال جدو اٹھے پچیا کنی دے ٹھہرے ہوئے کہنے لگے کانو لبیسنا ایو منہ باز ایو ہن جنہیں ریجسٹریشن والی نے انہیں نہیں پتا تین سو نو سال گزر چکے ساڑے بابیان دے جن نے دس دن دنے توید کی تھو ہے نیکنے کراہے نے تھوڑے کارچکی میں پہنچے کران اللہ کون ہے جی دس دے ہو نہیں میں نہیں جسنا اس واسطے میں پتا لگ جاندہ ہے پھر تھوڑی لڑائی آج کل مولنا نواز چیمہ صاحب نے بھی یہ کامی شروع کی تھا وہ بھی یہاں دے نہیں جی فلانے کار پڑے جن سن تھے میں کڑڑ گیا ایک کڑڑیا دوجہ فیرا آگیا میں کیا یہ گالے تھے جن کیوں نہیں موقت ہونا کیا میں ویکیا مسلے دے تھلے پاسے طوید پڑا کے ایک کھوڑی چی طوید او در طوید او در طوید تو طوید یہ نے کوئی جن موقع نہیں نہیں میں کیا مولانا نواز چیمہ صاحب تو انہوں دے ویک کے ویسے جن ناکھ جند نے تو انہوں دام کرندے بھی نہیں لوڑا ہے اب ایک ہونا آج جیڑا جبا پایا مولانا عبدالغنی صاحب نے یہ وڈے جن ویک کے ناکھ جند صحیح کر یہ میں منوم ہوں دا ہے جو میں حضرت تو سیند قادل اللہ تعالی مولانا عبدالغنی صاحب نے جوانیچ برکت عطا فرمائے خدا دی قسم نوہ نوہ عمرہ کر کے آئے انہیں تے ہونی ہے نہ کوئی دعا کرالو باج کونی یہ قبول ہو نہیں تو برحال انشاءاللہ انہوں دا خطاب اس وقت انہوں کے رکھے ہے کہ تازہ تازہ عمرہ کر کے آئے انہوں نے دعا کرنی آنے لے زیارت کرو تے نہ لے دعا ہوئے گی انشاءاللہ اللہ تعالی علم و عمل قوت بیانی انشاءاللہ برکت عطا فرمائے تمہیں بات کرنا چاہنا کہ نبی علیہ السلام حضرت بابا جی تے جنانو پتا ہے تویید کنے کرائے لیکن نبی سلیمان تے جنانو کے انہیں پتا لگا حضرت سلیمان فوت ہوگے نے لاتھی تے ٹیک لائے وہ مسجد اقصہ بنا آرہے نے جیڑی آج کل یہودیاں دے قبضے چے دعا کریا کرو اللہ فلسطین دی مدد فرمائے اور مسجد اقصہ نو اللہ یہودیاں دے نا پاک قدمہ تو اللہ پاک کر دے کچھ ہی کہہ دیو آمی جیڑے مجاہدین ہوتے لڑ رہنے اللہ انہوں نے غیب دے خزانیاں چھو مدد فرمائے تو برحال ان جدوں لاتھی نو کون لگ گئے لاتھی ڈگ پئی نبی سلیمان جنہیں نے وہ بھی ڈگ پئے تو جنہ نے دیکھیا تھے انہوں نے قرآن اندہ ہے اگر ان علم غیب جاندے ہندے تو انہی دیر عذاب کے مبتلا نہ ہندے تو لہٰذا علم غیب اللہ دا خاص ہے اللہ دی خاص صفتن و مخلوق چھ پانا اے رابطی ذات نہ شرک رابطی صفات مخلوق چھ نہیں پایا جا سکتا اگے آئیے حسائی کہن لگے وقالتن نصار مسیح بن اللہ عیسیٰ بھی اللہ دا بیٹا ہے بلکہ پنجی کو نجران دے حسائی پادری نبی علیہ السلام کو آئے کہن لگے جی تسی کہیں دیو میں نبی ہیں جی میں کہیں دا نہیں میں ہے ہی نبی ہیں کہنے لی گل کے لیے اے تو اڈا کلمہ پڑھاں گے شرط دیکھ کے حضرت عیسیٰ دے باب دا نا آدھا تو اڈا کلمہ پڑھ لی نبی علیہ السلام پریشان ہو اے عبادئین مسئلہ عیسیٰ انداللہ کمسلی آدھا میرے محبوب پریشان نہ ہو اینا نو کہہ کہ آدم دا ماں تے باب تسی پیش کر دے اے عیسیٰ دا باب میں پیش کر دے کہنے لگے نہیں آدم دا تے ماں پہ ہوئی کوئی دی فرمایا جیڑا رب بغیر ماں باب تو آدم نو پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ نو بغیر باب تو پیدا کرن تے قادر نہیں وہ قادر ہے کیوں نہیں قادر ان اللہ علا کلی شید قدیر مشرقین مکہ نے کی بخواس کی تھی ہوں نہ کیا فریسٹیجرے نے اللہ دیاں بیٹھیاں سادھے مجودہ معاشرے کہیاں مولویہ نے کیا کہ نبی نوری نہیں السلام علیہ یا نورم من نور اللہ دے نور جو نور میں قرآن نے کہا اللہ قد کفر اللہ سادھے 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 انہا لوکہ نے زمین تی ترتید کفر کیتا ہے جنہا انبیان چکے اللہ دے وجود دا حساب نہ ہے انہا نے زمین تی ترتید کفر کیتا ہے تو میرے بھائیو حسائیان نے بھی کفر کیتا ہے جنہا نے مسیح ابن مریم اللہ دا بیٹا بنایا ہے انہا بھی زمین دی ترتید کفر کیتا ہے آئیے قرآن سنیے اللہ فرما دے میں الحمدللہ اللہ لَمْ يَتَّخِذ وَلَدَا وَلَمْ يَقُلَّهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْقِ وَلَمْ يَقُلَّهُ وَلِيُّ مِّنَا الظُّلِّ وَقَبِّرُ تَكْبِيرًا ساریاں طریفہوں سلا واسطے میں فرمایا اللہ مِنَا تَكِذ وَلَدَا جِدی اُلَاد کوئی نہیں عیسیٰ اللہ بیٹا نا اہمیں کیا کرو کہ پنجی دسمبر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے میں یہ ڈاچ اوٹھے جویں بلی آکھو اوٹھے ہاں کوئی دنیا دا پادری سان انجیل جو بخالے پنجی دسمبر نو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اسیوں سے پادری نو ایک پلج بٹھا کے نا وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دے دیا کہ نا دے یہ مسئلہ کہلے دی چر دیا پاکستان دے پادری نہیں یورپ دے پادری بھی سارے کٹے کر کے لیا ہو پنجی دسمبر نو حضرت عیسیٰ دی پدیش بندی نہیں اللہ پاک نے حضرت مریم نو کی کیا سی وہزی علی کے مجز ان نخلا تساکت علیہ رتبن جنیا فرمایا مریم اے سکات تنین انو حلا فلسطین تے اندر جون جلائی چھجور تھا پھال جڑا پیدا اندہ دے بند دسمبر تے اندر تے فلسطین چھجور جڑی یہ آنڈی نہیں تسی کس طرح کہیں دے کہ پنجی دسمبر نو حضرت عیسی پیدا ہو جے ساڈے مسلمان نامہ کول واہ اسی عیسی یاد نال تے انو پتا نہیں کہ اللہ دا بیٹا حضرت عیسی نو پنانا کتنا بڑا خنائے کدھی سوچی ہے کدھی سوچی ہے کتنا بڑا خنائے ساڈے معاشرہ دا علمیہ بن چکی ہے کہ اسی حضرت عیسی صلات و السلام نو کہیں نیجی بیٹے نے اللہ بیٹے نے مریم ماز اللہ بھی دی قرآن کی کہیں دے اللہ فرما دے نے بدی اس سماوات وال عرض ان نا یکون لہو ولد ولم تک لہو سوا با وخلق کل شئی وہو بھی کل شئی ان علی فرمایا نوے سرے تو زمین آسمان نو پیدا کرن والا کون ان نا یکون لہو ولد اللہ دی ذات و اجدی اولان کوئی نہیں ولم تک لہو سوا با اللہ دی ذات و اجدی پی وی وی کوئی نہیں وخلق کل شئی ان ہر چیز نو پیدا کرن والا وہ ہوا بھی کل شئی ان علی ہر چیز نو جان والا لہور یو چونگ یا مر سدو والے جیڑا خالق ہوئے مخلوق نہیں ہندہ جیڑا عابد ہوئے معبود نہیں ہندہ جیڑا ساجد ہوئے مسجود نہیں ہندہ جیڑا فانی ہوئے موجود جیڑا داتا ہوئے دی کبر نہیں ہندی جیڑی کبر ہوئے داتا نہیں ہندہ اچی کبو آئیے قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا قرآن سورہ مریم اللہ فرما دے ایک این والے ہو کہ حضرت تیسا اللہ دے بیٹے نے فرمایا وَقَالُ تَخَزَر رَحْمَانُ وَلَدًا لَقَدْ جَيْتُم شَيِّن اِدَّا تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْ نَمِنُهُ وَتَنْ شَكُلْ اَرْزُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ حَدَّا اَنْدَعُ لِرْرَحْمَانِ وَلَدًا وَمَایَنْ بَغِي لِرْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّخِزَ وَلَدًا اِنْ کُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ اللَّا آتِ الرَّحْمَانِ اَبْدًا لَقَدْ اَحْسَوَاهُمْ وَأَدَّهُمْ اَدَّا کہ رحمان دا بیٹ ہے رحمان دی اُلا دے اُنہاں پتا نہیں ہے کٹی وڈی گالا سا اپنی زبان چو کہا دیتی ہے اللہ فرمان دے تَقَادُ سَمَاوَاتُ یَتَا فَتْفَتَرْ نَمِنُ وَتَنِ شَكُلْ اَرْزُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ حَدَّا اُنہاں دیئے سے کالتی وجہ تو آسمان پھٹ سک دے زمین پھٹ سک دیئے اے کوئی چھوٹی گال نہیں اندہ اول الرحمانی والا دا اے دعویٰ کرنا کے رحمان دا پتر رحمان دی اُلا دے وَمَا يَمْبَغِي لِرْرَحْمَانِ اَنیَتْ تَخِزَا والا دا وَتْدُنیا دے لوگو رب نے کوئی اُلاد نہیں پکڑی اللہ دی کوئی اُلاد نہیں کوئی بیٹی کوئی بیٹا نہیں کوئی بیوی نہیں کتے لگیا فرمایا کل ہو اللہ ہو آہد اور قرآن دیئے وحد صورتے جدی ابتداوی اہدے تے انتہاوی اہدے اور لفظے اللہ دنیا دے اندر وحد لفظے جدی تصنیہ جمع ہے ہی نہیں اوہ تُو رحمان دی تصنیہ جمع بنانے رابطے نام دی اللہ دی تصنیہ جمع دنیا دی کسے گھرے پر چوبخوا دے رب کی بریادی قسم کھا کے کہینا یوسف ضروری ساری زندگی تیریا جتیاں چکے نارِ تکبیر نارِ تکبیر نصنے کے حق کہنے حدیث شاہ رب العالمین شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد آپ در ذاتی نام لفظ اللہ باقی صفافی نام نے الادی الہین ہے تصنیہ موجود ہے لفظ اللہ تی تصنیہ جمع کوئی نہیں جدہ نام تی تصنیہ جمع نہیں وہ تھی ذات تی تصنیہ جمع کیوں بنا دیا جدہ انہیں سورہ اخلاص داستی ہے رب شروع تو کل ہے تے آخر تک کل ہے تے قیامت روی ستے زمینہ آسمانوں نے لے اٹھ کے نا پڑی انگلتے تے چالی سال تک انہیں کہنا ہے لیمانی الملک لیو دس سو اج بار شیئی کی بھی یہ جواب ہے گا ہون اگو سارے آج چپ ہون ہے جواب نہیں دینا میدانے میں راب خودی کہنگے لیلہ ہلواہی دلکخار اوسا کے لے حکمران دی حکمرانی ہے دنیا دے سارے حکمران نے کسے دے بچے نے بیٹیاں نے اگو او دے بیٹیاں بیٹے نے اے ہون حکمرانے جی اگو اے دا پتر حکمرانے اے ہون ایم پی اے وے اے دا پتر ایم پی اے وے یہ تھے جنہ مرنے انہ دی اولادے راب دی اولادے تا ہوئے جے رب نے مرنے دس رو نا قولو اللہ اہد سونیاں کہہ دےو اللہ اہد اوچھی بولو اللہ او بولو اللہ اللہ کل ہے اوچھی بولو اللہ جنہ دا کل ہے بولے آجے اللہ کل ہے اگے اللہ حسامد اللہ بہنے آجے پتران تو بہنے آجے تیاں تو بہنے آجے بیویاں تو بہنے آجے کنبے قبیلے تو بہنے آجے برادری تو بہنے آجے اپنے بگانیاں تو بہنے آجے سنو رب جیڑے خاندان تو بہنے آجے کنبے قبیلے تو بہنے آجے مائی بھاپ تو بہنے آجے سورے ساریاں تو بہنے آجے داز کے نانکیاں تو اے تھے ہی بس نہیں اللہ خاندان تو بھی بہنے آجے پیندان تو بھی بہنے آجے پیندان تو بھی بہنے آجے رب منگر تو بھی بہنے آجے اوہ مگدہ نہیں اوہ دیندہ ہے وہ حاجتہ پوریاں کر دے کسے کو حاجت پوری کرواندہ نہیں وہ لوگ کو کھاندہ نہیں کھواندہ وہ جاگدہ سوندہ نہیں وہ سواندہ انہیں مرنہ نہیں انہیں مارنہ کیوں اللہ حسابت بنجی مانے محدثی انہیں لفظیں سمدے لکھے نے کال میں پڑھنا سا پہ آ چونکہ جمعہ میں ایسی موضوع تے پڑھا ہے کال میں پڑھن ڈیا سا لفظیں سمدے پنجی بھانے اللہ اکبر سمد انہوں آن دینے جدی بادشاہی نو زوال نہ ہوئے انہوں سمد آن دینے تجرہ کسے کلو نوٹ تے ووٹ نوٹ دے کے ووٹ لے کے بادشاہ نہ بنے کل اللہم مالک الملک تو تلملک من تشاہو وطنزئ الملک من من تشاہو وطعز من تشاہو وطزل من تشاہو بیدک الخیر بیدک الخیر اِنَّكَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِیر اِنَّكَ عَلَىٰ کیا ہو جی ربانی صاحب ٹھیک ہے آنڈا اُنھا اُنھے ایسی لاؤ اُنھا گیا تو ہی آب ہی لوایا سی اُنھا لاندہ مطالبہ کہ تو آپ کی آزی محینہ دے ایسی ہی لاجرنے نے پکے جیویں تو اُنھے تھے اُنھے ہی نہیں دنیا مقافہ تے عملے جیسا کروگے ویسا پر ہوگے یہ مرضیاں اللہ دیاں نے کتے چہرے چوچو کردے نے کتے رنگی رہندے اُڈے نے کتے پیری ویچ جوان دیسن کتے ویچ جوانی بُڈے نے کتے ٹانگیاں جوگے پیسے نہیں کتے چار جہازی اُڈے نے کتے حکم چلان دے پھر دے نے کتے کھان دے پھر دے ٹھوٹے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جھوڑ دی نہیں کتے دین دے پھر دے چھٹے نے وا مولا تُو اپنیاں قدر تان دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی وال انگوران دی کچھ مٹے نے کچھ کٹے نے ہاتھ لائیاں میلے ہوندے کئی کئی توے تو ہوندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی پوٹے کرما والے نے کئی تے لسی پین نوں مل دی نہیں کئی تے دُدھی پتے پالے نے کئی تے سونا ہی سونا سونا اے کئی تے کنا ویچنا والے نے کئی تے انگ پرانے لالے نے کئی تے لانوے سونا ایک باب کے دو بیٹے کسمت جدا جدا ہے ایک سر پہ تاج پہنے ایک دربدر گدا ہے ایک سیز کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جنا ہے ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں ایک نازلی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے ایک شاک کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کاتی ایک آنکھ کے حوالے ایک کا اصا بنا ہے ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھارے ایک نازلی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے ایک آنکھ کے دو کترے ایک ہی جگہ سے اترے ایک باعثِ جہنم ایک کا عجر بکا ہے کی دیاں مرضی آنے اللہ کا انہیں اللہ حسامد اگے کیئے اللہ تم بیوی بچے کنبے قبیلے داد کے نان کے اللہ تم کیوں پاکے پوچھ دینے فرمایا اللہ میالیت ولمی اولاد اور حسائیو لامیالیت ولمی اولاد میں بی بی مریم دا پورا قصہ بیان کر دا اگر ٹیم ہوں دا میں جمعہ جو پورا بیان کیتا ہے لامیالیت ولمی اولاد یہودیو لامیالیت ولمی اولاد ازہر مولاد پتر کہنوالے آئیے اگے چلا فرشتیان والادیاں بیٹیاں کینوالے اولامیالیت ولمی اولاد نبی نور من نور اللہ کینے والا اولامیالیت ولمی اولاد سورج مٹھاس بڑی ہے قرآن جو ویسے ہی مٹھاس ہے جیڑا ایک واری انو پڑ دے دسا پارے آن دا سواب اللہ درج کر دے دینے سبحان تین واری پڑھیں گا پورے قرآن دا سواب دس واری پڑھیں گا روض کل ہو اللہ اللہ تیرا جنت دے اندر ایک محال بنا دیں گے اے گربان جامعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعلان ہو میرے پیغمبر دنال جارے نے اگو ایک بندھار ہے ہولی ہولی گنگناندار ہے قولو واللہ آہد اللہ سامد لمیالیت ولمی اولاد ولمیالکلہ قفوان آہد نبی دیکھن ناچے دی آواز پہ گئی آقا فرمان دینے واجابت واجابت حضرت ابو حریرہ دینے سونے آمہ واجابت فرمایا ابو حریرہ جڑا بندہ گزرے آئی اے کل ہو واللہ پڑھتا جارے ہیں جنہ چورتا جارے ہیں اور جنہ بابیانو قرآن نہیں ہوں دا بی بیانو قرآن نہیں ہوں دا کل ہو واللہ ہی پڑھی جایا بڑھا بڑھا ڈانو سراج بول دے رہے پڑھو گے کل ہو اللہ ہاں صرف کلہ دے پڑھن واسطے کل ہو اللہ نے کھیرہ دے پڑھن واسطے میں کیا مولوی کھیرہ دے پڑھن ہے پر کل ہو اللہ تا ترجمہ کر کسے مشرق دے مت دے کل ہو اللہ لے کے لادے رب کی بریادی قسم تڑف تڑف کے مر جائے گا اس کل ہو واللہ دا انکار نہیں باپے سمسام نے یہ تھا ہی کیمرہ فٹ کر لے کہن لگے اپنی وڑے آئی کریں انی ان اللہ آخ کے دے تسلیم منانو نصر من اللہ آخ کے نا امید آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو مر رحمت اللہ آخ زاد تیری علم تیرا دعا پہ صفتہ کی تیا ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے علم والے کرن خواہے کچھ ہور بھی پڑھ لئیے کیتا پا بند سب نو توں اتا کلا آخ کے مال سارے دا مالک توں اے مال والے بھی تیرے کرن ایز میش توں وقری زلہ آخ کے آسیاں دے واز بھوا کرم دا کھولے آ پھر آ پے آواز آماریاں تو بوئی للا آخ کے نئی گزارا سم سامدار تو عید منن بغیر تو سارے پاسے کرلے کل ہو والا آخ کے سارے تکبیر شام رب العالمین حضمت قرآن شام قرآن حضمت قسروری صاحب اللہ رائع تکبیر شان مصطفی شان مصطفی 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 قسروری عفض عمد یوسف قسروری سلام اللہ اللہ اے برکتہ اللہ 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 اترے نو جیب چھ رکھنا پہ نہیں باہر یور لگا ماشاءاللہ جاگ دے ہی ہو نا ایک اور تین بھی ہو گئے نا حجیت و عبدالگنی صاحب مبدی صاحب نے بھی چکا رہا ہے بولتے رہی ہیں موضوع شان مقام دینا ہے ماشاءاللہ شان مقام دینا ہے راج راج کے زیارت ہور کی ہور اگر چلانگی میں خاتم کر دیں فرمایا کلوہ واللہ احد اللہ ہُلَّذِي جَعَالَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارَ وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ وَرَزَكَكُمْ مِنَ تَّيِّبَادْ زَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اجھر میرے الوے کو لا الہ الا ہوا فَدُوح مُخْلِصِينَ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُرِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کونے جنہِ آسمانہ دا لینٹر پائے بغیر سارے تو تھمہ تو ہاں جنہِ بابے وارا پہنے پھر دنیا آئی ہے ہم مشکل کشاہتے آئی ہے ہم حاجت روحا کسے بابے انہوں کو وہ کپڑے دا تنبو نہیں جنہا تنبو باہر تو ہتانے ہیں انہوں کو وہ بانسان تو بغیر یہی ذرا کھلار کے وقت جے کھلار جائیں دے پھر دنوں منہ آنگے کہ جے پھر کو کپڑے دا تنبو نہیں کھلوتا کہ پھر عوضہ انکار کیوں کرنا ہے جنہیں پوری کائنات دا تنبو بغیر بانسان تے سارے تو ہم پتان چلے ہیں انہیں تھلے بین بھی کو نہیں پایا تھم بھی کو نہیں بنایا گاڈر بھی نہیں پایا بولو پایا ہوں پھر عوضہ تنبو کی تو ڈگدہ بھی نہیں کون بھی نہیں لگ دی تو ہی تھے چھتانی سیلنگ کر آگے چار پہے لگیا ناربانی صاحب پہے لگے بڑا مزا ہے اللہ انہیں نے میری کو برا دو کدھی میری سیلنگ ہے لیو بھی ویکھیا کر کدھی ویکھیا جو دی سیلنگ ہے انہیں بھی بلب لائے انہیں نکھے نکھے چان نے کیسا بلب ہے زمین دی گلائی دے برابر چان نے زمین دی چاندالو ایک سو چھ آٹھ گنا بڑا سورج ہے ایک کنے بنایا ہے بغیر سنگلاتوں نے ٹانگ جڑے نے خودی مرضی نہ آرہے نے جا رہے نے یولی جل لیلہ فی النہار ویولی جل نہار فی اللیل وصفر شمس والکمر کلوی اجری لے اجلی مسمع زالکم اللہ ربکم لہو الملک وَاللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْ لِكُونَ مِنْ اِدْعُونَ مِنْ یَا أَيُّهَ النَّاسِ اَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَالَيْكُمُ الْلَيْلَ اَرَاءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللَّهُ وَالَيْكُمُ الْنَّهَارَ اللہ تعالی اَجِنَا لُمْ مِرَا تُحِي اَمْ لَا بَنَا اِنْا لُكَوْو مَا قیامت تک رات پا دیا انا لکھو دینی چار جے بخوا مَا قیامت تک دینی چار جے انا لکھو دینی چار جے بخوا ایک اور جگہ تو قرآن سناؤنا کُلْ اَرَاءَيْتُمْ میرے والو ایک کیا جی میرے وال ترجمہ سمجھا جائے گا کُلْ اَرَاءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْ سَعَرَكُمْ وَخَاتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ الٰہُن مَنْ الٰہُن غَيْرُ اللَّهُ یَاتِكُمْ بَحِ اللہ نے میں تیری کنہ دی سنائی کھول ہوا اکھان دی بنائی کھول ہوا میں تیرے دل دی ترکنوں بند کر دیا جا دنیا دے سارے لاؤ دے بابے کٹے گا رہے جا جنے مشرق نے سارے لے جیڑی میں کانہ دی سنائی نو کھویا ہے نو کہیں واپس ہی کرا دے اکھانی بنائی کھوئی ہے نو کہیں واپس کرا دے دیل دی ترکنوں بند کیتا ہے پوری دنیا دے دلان دے ڈاکٹر کٹھے کر لے حکیب طبیب لے یا بابے بھولا لے مرشن بھولا لے گتی نشیر کٹھے کر لے پیر زہ دے ساپ زہ دے کٹھے کر لے اللہ نے میں دیل دی ترکنوں بند کیتا ہے نو کہیں چالو ہی کر دے بولو کار ساکھ دے نے پھر اگے اللہ کی کہنے دے نے اِنَّ اللَّزِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اِبَادٌ اَمْسَالُكُمْ پیر اللہ نے نے منو چھڑ کے جننو پوجھ لے تیرے بر کے بندے ہی نے زندہ بارے کے حقہ علیہ حدیث زندہ بار اللہ اللہ اور کاؤں نے تیرے بر کے بولو دے صحیح یار کی ہویا تھا تیرے بر کے بندے ہی نے اے کوئی ارشان تو کوئی لتے نہیں کوئی وکھرے ہی نے چوڑے ہو کے بیٹھے ہوں دے رہے اُلُو دے پٹھے حرام سا دے جنہیں پیر نے تو آدے سیر پیر نے سانو دیو نا ذرا انہ کو گھٹر ساتھ کرائیے ہی لہر دے گھٹر رکھے ہی پاندھ رہی دے سانو دیو ذرا جنہیں مجور بیٹھے رہے کمران دے ایک ایک مجور دو دو دے گاں چول کھان دا تا ہی تھے پھر اوتگار ہی نہیں موقع دی چالونے میرے تو پھر یوسف پزنوری یہ نظر رکھڑا بڑا گھڑ للکار ہے بھی للکار ہے میں اگلے دنے قید پڑھی قرآن دی قُلْ عَرَائِتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَرُونِ مَازَا خَلَقُ مِن الْأَرَزِ اللہ نے منو چھڑ کے جنہ نو پکارنہ منو وخائنہ میری زمین تے بنایا کی وخائنہ میری زمین تے بنایا کی دجھے مقام دیکھا وَتَّخَزُو مِن دُونِهِ آلِحَتَ اللَّهِ اَخْلُوْكُونَ اَخْلَقُونَ شَئِعَا اِنَّا کوئی چیز پیدا نہیں کی تھی وَهُمْ يُخْلَقُونَ خود پیدا کیتے گئے وَتَّخَزُو مِن دُونِهِ اگے کی کیا ہے؟ مَا يَمْلِقُونَ من کتمیر خجور دی گدک دے اندر پتلاجیا تاگا ہوں دے تے گدک دے اندر پتلاجیا چھلکے اندر پتلاجیا چھلکے اندر بیچ کتمیر آن دے راپا اندرے جنانو میرا ہم پلا بنانے یہ تے تاگے تے چھلکے دے مالک نہیں کہتے اندر موڈا کی تو دے اندر ککڑ دے دے یہ ککڑا تو پتر ملتے سارے پولٹری فارمالی لائے جے نا بابی آن دے آتھوا پتر تیاں ہوں دے نا بابی آل کانی کڑی بھی نہیں جے مندر ساڑے کلے کاریج کونتے تری بال آہو میں کئی نہ ہٹھائی اگلے دنوں اسلام آباد منہ ملے کہا لگے روایت ٹھیک کرنٹین کہ جو دو اگلی دفعہ ملنا ہے نا اگلی دفعہ وہ دو بھی روایت تنوں ٹھیک کرنے تو ہاں کی سمجھیا ہے مولانا نواز چیما صاحب کلے دے ٹھارانے مولانا مندھور صاحب دے میرے پانچی میرے بھائی آئیئے کاؤن دین دا ہے اچھی بولو بعد مقامہ ٹیم بڑا ہو گیا ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائیئے سانجی ہو رہ شریک نسانی کائیئے مرگی دے بچ آنڈا نہ روشن دانو صدا روزی پہ دین دا ہے ایک نگرانو صدا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے آچوں چوں کردہ پچائے بلینو ویخ کے ماول پجدہ نس دائے آگیا دشمن آگیا دشمن مانو دس دائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیئے ساری دنیا اللہ آنڈے جو کنیا چیز آنے ہو بول دے نہیں آنڈے ہو بولو سہی دو ایک سفیدی تیک اللہ گے کے مکسنے اللہ گڑا آنڈے نو لوڑ کری دائے گڑی تے ہلایا لائے پھر ہی لیا شاہ پر جپا کے آنڈے ہلا ہلا رہے ہیں اتو آواز ہوں دیئے میری ربو بھی اتویر آنڈے نو انہا حلان دارے ہیں مہدی سفیدی تے زردی نو آپ اچھ مکس نہیں ہوں دیتا جیسا آنڈے دی سفیدی تے زردی مکس ہو جائے اسیوں نو کئی نیا ساڈیاں باما پینا دیا نیاں ڈاگ گندہ ہے انو بار روری تے سوڑ دے ہو نالی چے سوڑ دے ہو ٹوکری چے سوڑ دے ہو اتو آواز ہوں دیئے اپنی توحید دی سفیدی چے شرک دی زردی مکس کر کے نہ ہی نہیں تے تینو بھی گندہ آنڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چھ وگا دے ہاں گا اے آنڈا جیڑا مرگی تھے لے آنڈے مرگی تھے لے آنڈا 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 فارمی دی گال نہیں میں کر دا فارمی دے پاہ میں پائن سار رکھ چڑھو کچھ نہیں نگل دا یہ چال یہاں دینا ہی تیار جیڑا مولوی کھالے بھی یہاں دینا ہی تیار اللہ اکبر آنڈا مرگی تھے لے دے سی یوند ہے آنڈے دی جیڑی سفیدی ہو دا چوزا بند ہے تے جیڑی زردی ہے اللہ آنڈے دے اندر اس چوزے دی خوراک بنا دے اللہ اندرے چوچیاں باہر تے آ چوچاں دے اللہ بوا کو نہیں باری کو نہیں چینی کو نہیں تھوڑا کوئی نہیں اللہ کی میں آوا فرماتے نو نکی جی چینی تی تی نو اندروں مار وہ چھلے نو ٹھونگا مار دے چھلے ٹھوٹ گئی چوزا بھار آگیا ہے یہ لاہور دے کسے پریمری سکوچ نہیں پڑے آ کسے کالچ نہیں پڑے آ اپنی مانا چوک دے پے آ ایدروں کتا ویند ہے پچ کے ماں دے پرانچ لوگ جاند ہے بلے نو ویند ہے پچ کے ماں دے پرانچ چھوک جاند ہے وہ لاہور یو رب نو چھڑ کے گہران نو مشکل کشاں کین والے آ منو ایک گلتا جواب تے دے وہ کیری طاقت تے جنہیں آنڈے دی سفیدی زردی نو مکسری یون دیتا وہ کاؤں نے جنہیں سفیدی دا چودہ بنا کے زردی نو خوراک بنایا ہے وہ کاؤں نے جنہیں نو ٹھونگے مارندیاں جا چاندہ سیاں نے وہ کیری ذات تے جنہیں باہر لیا کے نو سجدتے دشمندیاں تمیزان دیتیاں نے پھر منو گیندے کل ہو اللہ آہد اللہ سامد لامی آلی دوالامی اولاد آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال اگلی پوائنٹے بھی آئیے میں بعد مقاوا ماں دے پیٹ دی پیکنگ کوپ ہمیرے نے کی میں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندے آ تیرے نے قرآن قرآن ہو جائے والا قد خلقنا لی انسانا من سلالت من تین سم جلناہو نطفتا فی قرار مکین سم خلقنا نطفت علقتا فخلقنا الالقت مذغتا فخلقنا المذغت اظاما فکسونا الازام لہما سم انشعناہو خلقا آخر فاتح بارک اللہ ہو فاتح بارک اللہ ہو احسن الخالقی ترجمہ ماں دے پیٹ دی پیکنگ کوپ ہمیرے نے کی میں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندے آ تیرے نے کاری گھر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے باند کمرے دے ویچ مٹیریل لوڑ دائے پیشا مار خا چاہتی ویخ اکا تاپنی نو مہینے آوالی لمی راتا پنی پانی دا ایک کترہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے ہر بندے دے جسمتے اکاں کی نیاں لائیاں کان کی نینے ہاتھ پیر کی نینے سیر کی نینے ہاتھ دے دو سیر کی نینے اللہ نے ہر چیز ڈبل لائی اللہ اے چونگی امر صدو والے اردہ گرتون والے پہ اللہ سیر کیوں اے کے فرمایا تیرا ساروی اے کے جھکان واسکے میرا داروی اے کے اے ایک سار ایک در تے جو کدا سونا لگ دا ایک سار در در تے جو کدا سونا نہیں لگ دا وہ سار سار نہیں جینا در در تے جھاکے جھکے اور دنیا چیک نماز ایسی بھی ہے جی دیر کو سیدانیوں کیڑی ہے جنازے دی کیوں نہیں رکوع کرنا سیدان کے میت میت علی حجویری دی ہوئے سلطان باہو دی ہوئے باب فرید دی ہوئے بلے شاہ دی ہوئے پیر عبدالقادر جلانی دی ہوئے کسے سیابی دی ہوئے آمینہ دلال جدو میت چار فٹ تاں ہیں وہ دون رکوت سجدہ نہیں کرتا آتے جدو چار فٹ تاں ہیں پھر رکوت سیدان کیوں کرنا بولیے اگلے پوینٹے آئیے چل ہون زرہ ویک مجھا گاوانو گوبر پشاب تے خون تے اونا تھا مانو خون پشاب تیاں اندر نیرانے کالے تھنہ مچو نکلیاں چٹیاں تاران مکن دودھ ملائیاں بندیاں راجنائیں جدو بلائے مالک کند کر پجنائیں اوگنی اسی منگتے سارے شاک نہ کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے مائی تھے لے کٹا چھڑے انہیں دو مو مارے انہیں پورا دودھ کتے لائے ہوا نیچ یہ نے ویک ہوا نہ پڑ گیا کٹے نو مو تو پھڑ کے کچھے لائے انہیں کنے واسے بندے واسے نہیں کٹے واسے تو ہی مائیدہ تھا نو موج پاؤں کی نا گلان دی کہو نہیں وہ بودھے نہیں کنے واسے لائے کٹے واسے جنے واسے لائے انہوں مو تو پھڑ کے کچھے جا کے مات جگہ بان دیتا ہے مات جو انہوں چوم دیئے نالے چٹ دیئے نالے انہیں پتر چوپ کر ساڑے نائے وی ہونی ہاں بالتی پھڑی ستھلے بھائے گیا ہے انہیں آنے پر تاکے گسے نہ بیکیا میرا کالات میں رکھ گئے بچے چٹھا کٹوں بھائے گیا ہے انہیں تھان پھڑے ہماری تار ہو دے مو دے او تو آواز آئی تھوڑے ماں پترانہ ہوئی زیادتی ہے پر پوشل بھی نہیں ہلانی تو اللہ تو بھی نہیں ہلانی ہونہ ہواہ نہ لگا تو ہونے اللہ درہ میری ربوبیت ہواہ نہ دو دنہ فل پریشر بھی بڑا ہے تھلے میں چار بوتلان فٹ کی تھی ہیں انہیں بوتلانہ مو ہی اٹھائیں انہوں ٹکنوی کو نہیں لیا پر میری ربوبیت میں کدھی یہ کترہ بھی زمین تے ڈگر نہیں ہو دی تھا بول دے اللہ ہونے چون لگا ہے جو یہاں کیمرے لینچ لگے نہیں اٹھو ہی ایک کیمرہ فیٹے منبین فرسی ودہ من لبنن خالصا شاہِ گل شاربین ایک پاسے گوپر دی نالی پشاپ دی نالی خون دیا نالیا درمیان جو دو دی نالی اللہ انگر میری ربوبیت ویخنا کدھی دو دی جو گوپر مکس نہیں ہون دی تا پشاپ دی چھٹ خون دا کترہ مکس نہیں ہون دی تا لبنن خالصا خالص میں دینا تی سبیلا گیرولا دینا دیا لانڈیا خالص میں دینا تی کھیرا گیرولا دینا دیا پکا کے ورنے پہا لبنن خالصا دو دو خالصا یہ جنا تھنا چو نکلے آئے یہ تی اندر لاہور دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں یہ تی اندر نیر دا پا پانی خالص نہیں ڈیو مرنڈا پا دے پھر بھی خالص نہیں نیسلے دا پانی پا دے پھر بھی خالص نہیں ایتی اندر زمزم دا پانی پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں دودھ ہوئی خالص ہے جنا مجدِ تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تی دین ہوئی خالص ہے جنا محمدی زبانِ نبوہ چو ڈریکٹ نکلے ہے باقی سابن دین پٹھے آندے ویچ دودھ میں شینہ لگیاں نے کالے تھنا ویچ وی کوتاراں بگیاں نے دودھ ویچ دھئی تے دھئی ویچ تھندھ آئے مر جانے آم مر جانائی مالک تی ڈاندے ویچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے ویچ آندے رکھے ہوئے نے کتے بندہ پہ بندہ کتے بندہ پہ پریندھ آئے مر جانے آم مر جانائی مالک کل ہو واللہ آہد اللہ سمد لمیہ لد ولمیہ اولد ولمیہ کل ہو کفو ون آہد